بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا سارے تو اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اب ان کو کیا کریں گے اوپن کریں گے بس کی ٹوٹتے ہیں تو خیر ہے اندر سے ہم نے یہ کریم نکال لینی ہے اس طرح نہ آپ نے اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھتی جاؤں گے اس طرح کر کے اس کو نکال لیں گے کیونکہ کریم کو یہ الگ ضرورت ہے جی تو یہ کریم میں نے الگ نکال لی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب یہ بچک رہ گئے ہیں ان کو توڑ لیں گے سارے بس کی ٹوٹتے ہیں اب ان کا میں نے پاوڈر بنانا ہے تو میں ان کا پاوڈر تیار کر لیتی ہوں جی تو اس کا میں نے یہ چورا کر لی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا میک شامل کر دیتی ہوں اس کو میں سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں بلکہ میں اس کو ریفریجیٹر میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جی تو یہ چار بریٹ ہیں ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں سائٹوں سے ساری جی تو یہ جیم لیا ہے میں نے جیم کو تھوڑا سا پلیٹ میں لگا دیتی ہوں نیچے اب ایک یہ جو بریڈ لیا ہے اس کو رکھوں گی یہاں پہ تھوڑا سا اس پہ ملک ڈالوں گی اور اس کے اوپر جیم لگا دیں گے یہ اب میں بتا دوں اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آپ نے اس پہ ٹیسٹ ڈویلپ کرنا ہے تو آپ کوئی سا بھی جیم لگا کے اس کا ٹیسٹ بڑھا سکتے ہیں اچھا تو تھوڑی سی چوکلیٹ یہ جو لیکوڈ چوکلیٹ بنائی تھی یہ ڈال دیتی ہوں یہ میرے پاس ہے جیلی اس کو بھی رکھ دوں گی جب یہ کیک ریڈی ہوگا تو آپ نے خود دیکھنا ہے اچھا تو یہ میں نے رکھ دیا یہ جو ہم نے اس کے تھوڑا سا تیار کیا تھا یہ ڈالیں گے بس ایسی آپ نے درمیان میں رکھ دینا ہے کوئی اس کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر نیکسٹ بریڈ رکھیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ملک ڈالیں گے اس کو سوفٹ کرنے کے لیے ایسے کر کے نیکسٹ رکھیں گے تھوڑا تھوڑا پریس کر دیں گے جی تو اس کے بعد اس پہ بھی تھوڑا سا ملک ڈالیں گے جی تو آخری بریڈ بھی میں نے رکھ لیا اور اوپر چوکلیٹ لگا دی ہے ساری آخری والے پہ آپ نے جیم نہیں لگانا اس کی سائیڈوں پہ بھی تھوڑا سا چوکلیٹ لگا دیں گے جی تو یہ اوریو بسکٹ کا جو پیسٹ ہے نا یہ لگانا ہے تو ہم سائیڈوں سے شروع کرتے ہیں ایسے کر کے دیکھیں یہ ہمارے پاس چوکلیٹ کا کام بھی کر رہا ہے اور آپ کو ہوم میٹ کریم بھی مل رہی ہے اس میں تو اس طرح کر کے نا آپ نے اس کو اچھی طرح چپکا دینا ہے جی تو اس پہ میں نے اوریو پاؤڈر جو ملک کے اندر منکس کیا تھا وہ لگا دی ہے اور اب اس کے پاس میں نے دو پیکٹ اور اوریو بسکٹ کے لیے ان کو ایسے پاؤڈر بنا لیا ہے اب یہ خوشک رکھنا ہے آپ نے اس کے اندر کوئی ملک نہیں شامل کرنا تو اس کو اب آپ نے اس کے سائیڈوں پہ اور ساری جوگوں پہ چپکا دینا ہے ایسے کر کے نا لے کے ہاتھ سے ایسے ایسے نا آرام رام سے جو گر رہے آپ میں وہ گرنے دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایسے دکھا دیتی ہے یہ چپکر ہے اس سے نا اس کا ٹیسٹ اور زبدست ہو جائے گا اور جہاں جہاں سے یہ کور نہیں ہے وہاں سے بھی یہ چھپ جائے گا تو ماشاءاللہ سے زبدست کا کےک ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کوٹ پر سے ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ پہلے ہم نے ملک میں اوریو بسکٹ کا جو پاؤڈر تھا وہ شامل کر کے لگایا پھر اس کے اوپر سمپل اس کا پاؤڈر بنا کے ڈالے تو اس سے کتنی پیاری لکھ آ چکی ہے آپ لوگ بھی گھر میں ایسے تیارے کریں اب جو میرے پاس یہ کریم تھی جو میں نے یہ کریم رکھی ہے یہ لگا دیتی ہو جیت میں نے کریم کو اوپر سیٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر تھوڑے سی جیلی کے چنکس بنا کے لگا دیئے ماشاءاللہ سے بہت زبادہ کیک تیار ہو چکا ہے اور میں اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھتی ہوں چل کر کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے اور یقین مانگے آپ لوگ جب بنائیں گے تو آپ لوگ بزار کے کیک بھول جائیں گے بلکل اسی طریقے سے گھر میں بنا لیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں گے اور اپنا فیڈبیک دیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا ٹھیروں خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ